ڈراما سیریل نور جہاں کی آنے والی نیکس اپیسوڈ میں گھر میں نور بانو جو اب مختار شاہ کے جانے کے بعد نور جہاں کے آ جاتی ہے واپس حال کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تو گاؤں کی لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں سب اس کے لئے پھولوں کے ہار لاتے ہیں اور اس کی جدی پشتی سیٹ جو اس کو مل جاتی ہے گاؤں کے لوگوں کو اس کی آلہ ترین درجہ مل جاتا ہے ان کو مختار شاہ کے مر جانے کا تو بہت دکھ ہوتا ہے اس لئے مختار شاہ کی بیٹی کو رانی کا درجہ دیتے ہیں نور بانو بہت ہی حیران رہ جاتی ہے کہ گاؤں والے سارے یہاں کیسے آگے وہ سب کو بٹھا دیتی ہے اور خود کرسی پر بیٹھ جاتی ہے سب اس کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں اور اس کو مبارک بات دیتے ہیں جب نور جہاں یہ سب دیکھے گی تو اس سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہوگا کہ یہ سب نور بانو کو اتنی عزت دے رہے ہیں لوگوں کا اتنا حجوم لگا ہوا ہے اور سب نور بانو کو عزت سے پیش آ رہے ہیں نور جہاں کو بہت ہی غصہ آئے گا وہ آ کے سب پہ چلائے گی کہ اٹھو اور یہاں سے نکلو اتنا بھی برداشت نہیں ہوگا کہ نور بانو کو کوئی عزت سے دیکھے وہ سب کو دھکے دے رہی ہوتی ہے جس پر ایک مزارے کی بیوی نور جہاں کو بول ہی پڑتے ہیں کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو نور بانو ہماری رانی ہیں اور اپنے بابا کی گدی سنبھالنے جا رہی ہے اور تم تو مقتار شاہ کے بھی خلاف تھی آج اس کی بیٹی پہ بھی ظلم کرو گی اللہ سے ڈرو لوگوں کو دھکے دے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہو نور جہاں ان کو باتیں بھی سناتی ہے ادھر نور بانو اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ حویلی کی مالکن ہے پھر بھی یہاں اسے اتنی مشکل سے رہنا پڑ رہا ہے میری عزت سے گاؤں والے ہی کر رہے ہیں وہ چاہے تو ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتی ہے اس کا شہور جیسے ہی آتا ہے تو نور جہاں اس کو روک لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ مقتار شاہ کم تھا جو مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا جہاں ملتا تھا بے عزت کر دیتا تھا اب تمہاری شادی نور بانو سے کیا کر دی ہے کہ بے عزتی چل کر گھر آ گئی ہے گھر میں مزارے کی عورتیں آئی تھی اور گاؤں والے سب ادھر آ گئے تھے نور بانو کو میرے ہی گھر میں میری ہی سلطنت میں پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور مجھے بے عزت کیا مزارے کی عورتوں نے مجھ پر غصہ کیا یہ بات سن کر مراشاہ کو شدید غصہ آیا وہ غصے میں نور بانو کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ گھر میں کون لوگ آئے تھے ایک غیر عورت مزارے کی بیوی جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے ہی نہیں وہ ماما کی بیزتی کر کے گئی ہے اور تم دیکھتی رہی یہ سب کیا ہے اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ گاؤں والے لوگ سب گھری آ گئے جس پر نور بانو کہتی ہے کہ میں تمہاری لئے نہ سہی لیکن اپنے مزاروں کے لئے ان کی رانی ہوں یہ بات سن کر مراشاہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اب نور بانو نے مراشاہ کو قابو کر ہی لیا ہے ادھر نور جہاں اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوگی اور مقتار شاہ کا بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں مقتار شاہ کی حویلی اپنے نام کروا ہی لوں گی اور نور بانو خالی ہاتھ رہ جائے گی ادھر نور بانو تیار ہو کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں گاؤں میں جا کر بڑی حویلی میں رہوں گی اور آج کروں گی وہ جیسے ہی نور جہاں کے سامنے آتی ہے تو نور جہاں کو بتاتی ہے کہ میں گاؤں جا رہی ہوں جا رہی ہوں جس پہ نور جہاں کو یہ سب برداشت نہیں ہوتا کہ مراشا جو اس کا بیٹا ہے اور اس کے کنٹرول میں تھا وہ اس کو بھی لے جائے گی بلکہ وہ تو نور بانو کو بھی جانے سے روپنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کی سلطنت ہے اور وہ اکیلی اپنی سلطنت کی مالک ہے تو وہ اپنے خلاف کسی کو کیسے جانے دے نور جہاں اس کو کہتی ہے کہ میرے گھر کا رواج میں تمہارے لئے توڑ دوں تو نور بانو کہتی ہے کہ میرا بھی کڑوڑوں کا حساب ہے میں آپ کے لئے چھوڑ دوں اب گاڑی میں نور بانو نکل جاتی ہے اور محل نمہ حویلی میں پہنچ جاتی ہے مراشا اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نور بانو اس کو کہتی ہے کہ مراد میں چاہتی ہوں کہ زمینوں کے سارے معاملات تم سنبھالو جب ہم ایک ہیں جب میں مالک ہوں تو تم بھی مالک ہو یہ بات سنکر مراشا اس کے ساتھ دینے کا پھر وعدہ کر ہی لیتا ہے ادھر ہنیت اس پہ غصہ کرتا ہے آفیس میں جب وہ ملتے ہیں تو ہنیت کہتا ہے تم تو ٹھہرے ہاں امیر آدمی میں ذرا محنت کش لوگوں میں سے ہوں ہم اپنی بیویوں کے لئے آیاشیا ایفورٹ نہیں کر سکتے یہ بات سنکر مراشا کا ڈل ٹوٹ جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں